بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹریول ورلڈ آج جو آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرنے جا رہے ہیں ملیشیا کے متعلق ہی شیئر کریں گے کچھ دنوں سے یہ جیسے انہوں نے پیچھے فنگر پرنٹس بغیرہ جو ہیں وہ اوپن کی ہیں جو سولہ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس میں انہوں نے آوٹ پاس کے متعلق جو تھی وہ کوئی اپڈٹ نہیں دی تھی تو وہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو جو ہے وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے آوٹ پاس بھی ساتھ کھول دی ہیں آپ آوٹ پاس لگوا کے واپس جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب وہیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ٹریول ٹو ورلڈ کے نام سے ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں ہم نے پہلے علمی سٹوڈیو کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا تھا جس کے کچھ مسئلے مثال تھے اور کچھ فنی خرابی کی وجہ سے جو آیا وہ چینل ہمارا بند ہو گیا تو آج کے بعد جو بھی ہم لوگ اپ ڈیٹ دیں گے اس چینل پہ ہی دیں گے اور اس پہ ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہر بات شیئر کریں گے تو چلتے ہیں ہم لوگ جو مین ٹوپک ہمارا ہے آج کا جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ ہے آوٹ پاس کا فنگرز کے بارے میں میں نے آپ کے پاس پہلے جو ایک ویڈیو جو تھی وہ شیئر کرتی تھی اور آپ کو بتا بھی دیا تھا تو آوٹ پاس کے مطلق میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کی کوئی انانسمنٹ نہیں تھی تو انہوں نے انانسمنٹ اب جو کر دی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دوزار انیس میں آوٹ پاس کھلے تھے جس میں سات سو رنگٹ جو تھا وہ آپ کی فی تھی آپ نے سات سو رنگٹ پی کرنا تھا اور آوٹ پاس لگانا تھا اور واپس چلے جانا تھا سیم وہی چیز دوزار بیس میں جو اب آوٹ پاس کھل رہے ہیں وہ سیم وہی چیز ہے آپ نے سات سو رنگٹ پی کرنا ہے پی کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس چلے جانا ہے آپ کا آوٹ پاس آپ کو مل جائے گا اب جو اس کی مزید ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملیشیا کا جو پرائم نسٹر ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ جو پروگرم لے کے آ رہے ہیں اس میں یہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو یہاں پہ الیگل ہیں جو الیگل یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہیں رہے ہیں ان کی لیگلائزیشن کریں گے اگر وہ لیگل ہونا چاہیں تو وہ ہو جائیں گے اگر نہیں انہوں نے ہونا تو وہ واپس جا سکتے ہیں تو کل کی ان کی جو نیوز کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو ساری ڈیٹیل دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں تو وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس کا پتہ بھی چال جائے گا اور اس کی سمجھ بھی لگ جائے گی اب جو مین چیز ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ ملیشیا کے پرائیم منسٹر نے یہ ایک بات کی اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں کافی زیادہ تداد میں جو غیر ملکی ہیں وہ رہ رہے ہیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں اور زیادہ تر جو تداد ہے وہ چار کنٹری ہیں جن کے لوگ زیادہ تر یہاں پہ رہ رہے ہیں اس میں نمبر ون پہ ہے بنگلہ دیش انڈونیشیا نیپال اور اسی طرح فلپین یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے لوگ یہاں پہ کافی تداد میں جو ہے وہ الگر رہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک اندازے کے مطابق ہم جو یہ کھور رہے ہیں ہمارے ایک اندازے کے مطابق تقریبا تقریبا چار لاکھ جو بندہ ہے وہ واپس چلا جائے گا کیونکہ کافی بڑی تداد میں لوگ جو ہیں وہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک میں واپس لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ حالات جو جس طرح خراب ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے تو ان کو واپس جانے دیا جائے اور ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں مدد سے مراد یہ ہے کہ جو کمپاؤنڈ والا سسٹم تھا وہ یہ ختم کر رہے ہیں کمپاؤنڈ والا اب کوئی سین نہیں ہوگا آپ کو کمپاؤنڈ نہیں پے کرنا پڑے گا جس طرح میں نے ویڈیوز بنائی تھی ان میں بتایا بھی تھا کہ جو تین ماہ تک اوورسٹی ہے اس کا گیارہ سو رنگٹ ہے تین ماہ سے لے کے چھے ماہ تک اس کا گیارہ سو رنگٹ ہے جو چھے ماہ سے لے کے ایک سال تک ہے اس کا اکی سو رنگٹ ہے اور جو ایک سال سے لے کے دو سال تین سال چار سال پانچ سال دس سال بیس سال کے لیے یہاں پہ اوورسٹی بیٹھا ہوا ہے اس کا صرف اکتی سو رنگٹ ہے وہ پی کرے اور اس کو پانچ سال کے لیے وہ بلیک لسٹ کریں گے اور وہ واپس چلا جائے لیکن اب جو انہوں نے انانسمنٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی اکی سو رنگٹ نہیں کوئی تین زار رنگٹ نہیں آپ کو صرف سات سو رنگٹ پیے کرنا ہوگا جو دوزار انیس میں آپ کچھ لوگ گئے ہیں واپس آٹ پاس لگا کے سات سو رنگٹ پیے کرنا ہوگا اور آپ واپس جا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ جی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سات دن کے اندر اندر آپ کو ملیشیا چھوڑنا ہوگا اگر آپ نے آٹ پاس لگوانا ہے تو سات دن کے اندر آپ کا آٹ پاس لگے گا اور سات دن کے اندر جو ہے وہ آپ ملیشیا کے چھوڑو گے اب اگلی بات جو ہے آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر تو واپس جانا ہے نا تو رسک نہ لینا بھئی چپ کر کے واپس چلے جانا ہے اور اگر یہاں پہ رہنا ہے نا اور اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے واپس جانا ہے تو آپ اپنے آٹ پاس لگا اور واپس چلے جاؤ اگر یہاں پہ لینا ہے تو پھر لیگل طریقے کے ساتھ رہو اگر اس کے باوجود بھی اگر یہاں پہ illegal آپ رہو گے تو آپ کو وہ بھی میں detail دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ job ہی نہیں ملے گی illegal جب آپ رہو گے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک announcement کی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں ہوں میں یہاں پہ فنگر بھی نہیں کرواتا واپس بھی نہیں جاتا اور illegal رہتا ہوں تو میں جس کے پاس کام کر رہا ہوں گا نا اس کو اگر ادھر سے وہ پہلی بات تو ہے مجھے job ملے گی نہیں اگر مجھے مل جاتی اور میں کام کر رہا ہوں اور میں پکڑا جاتا ہوں تو مجھے دس سال کی سزا اور جو وہ جس کے پاس میں کام کر رہا ہوں گا اس کو پچاس ہزار رنگٹ جرمانا پڑے گا تو آپ سب بھائیوں سے request ہے کہ آپ جو ہیں وہ legal رہیں یہاں پہ illegal نہ رہیں اب risk نہ لینا کیونکہ انہوں نے اس دفعہ بڑی سختی کر دی ہے اس کے خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو فارنر یہاں پہ illegal رہ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے یہ ایک بہت تکڑی جو ہے وہ statement دی ہے تو آپ نے یہ تیاد کرنی ہے تو آگے جس طرح آپ کو مناسب لگے لیکن میرا آپ کو ایک جو مشرعہ وہ یہی ہے کہ یا تو out pass لوگا کے واپس چلے جائیں اور یا یہ ہے کہ finger کروائیں اپنے تو آج کی جو update تھی وہ یہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ share کر دوں اگر کوئی اور مزید update آتی ہے اس کے procedure کی یہ وہ سارا تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دوں گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم